بزماللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الاس صلاتی فاغسلو جوہکم اے ایمان والو تم جب ارادت کرو نماز کی طرف کھڑے بنے کا فاغسلو جوہکم تو دھولو اپنے چہروں کو وعائی دیاکم اپنے ہاتھوں کو فلیل مرافقی کونیوں سمیت ومسہو بروسکم مسہ کرلو اپنے سروں کا وارج لکم اپنے پاؤں کو دھولو فلیل کعبین ٹکنو تک ٹکنو سمیت وینکن تم جنوماً فتحرو اگر تم جنابت میں ہو تو فتحرو خوب پاکی حاصل کرو وینکن تم مرضاً اوالا سفرن اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو او جا احد منکن من الغائیتی یا آئے تم میں سے کوئی ایک آدمی رشاب کرکی اولا مسلمن نساء یا چھولے عورتوں کو فلم تجدو ماان اگر نپس اگر نپاؤ تم پانی تو پتہیم موسائی دن طیبا قصد کرو پاکی ضرمٹی کا فمسہو بیوجوہکم پس مل لو چہروں کے ساتھ و اللہ علیکم اپنے ہاتھوں کے کو منہ مٹی سے ما یرید اللہ لیجال علیکم من حرج نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ ڈال دے تمہارے اوپر کوئی دنگی ولیکن اللہ چاہتے ہیں جو طاحرکم تاکہ تمہیں پاک کرلے ولیو تم نعمتو اور تام کرلے اپنے نعمت علیکم تمہارے اوپر لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وذکرون نعمت اللہ علیکم تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر کی ومیساقہ اللذی واسقکم بھی اور اس آہد و پیمان کو اللذی واسقکم بھی جو مضبوط کیا ہے تمہارے ساتھ بھی اس آہد پیمان کو واسقکم تمہارے ساتھ پکا کیا بھی اس میساق کو اس غلطوں جب تم نے کہا سمعنا وعطانا تم نے کہا کی ہم نے سن لیا اور اطاعت کی واتق اللہ خدا سے ڈرو ان اللہ علیم بزات سرور اللہ تعالی جاننے والے ہیں دل کی راز کو اے ایمان والو ہو جاؤ تم قائم کرنے والے اللہ کے لئے بالقسط انصاف کے ساتھ انصاف کو قائم کرنے والے ہو جاؤ کونو قوامینہ تم ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لئے ہو جاؤ اللہ کے لئے گواہ بالقسطی معنی انصاف کے ساتھ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ تمہیں نہ برنگ اختکرے اُبھارے شنعانُ قَوْمٍ قوم کی دشبشمنی علا اس بات پر اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کرو اعدلو عدل کرو ہوا اقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے پرہزگاری کے لئے وَتَقُوا اللَّهَ درو اللہ سے اِنَ اللَّهَ خَبِيرٌ مِّمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیا کیا وعدہ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَعَجْرٌ عَوْزِی ان کے لئے بخششے اور بڑا بدلہ ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَزَّبُوا بِآیَاتِنَا اور وہ لوگ جو کافر ہو چکے جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آیات کو اُلَائِقْ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ وہ جہنم والے ہیں جہنم کے ساتھی ہے یَا آئِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے ایمان والو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے تمہارے اوپر اِذْهَمَّ قَوْمٌ قَسْدْ کیا اے قوم نے اَيَبْ سُفُوِ الْاِيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ کی پھیلائے آپ کی طرف اپنے ہاتھوں کو فَقَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ روک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھوں کو تم سے وَتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنُونَ اللہ پر پس بھروسہ کرنا چاہئے تمام مومنین کو حرابہ پہلے حلال چیزوں کا ذکر تھا اور حلال لڑکیوں کے ساتھ جو اہل کتاب کے لڑکیاں حلال لڑکیوں کے ساتھ جمع اور نکاح کا ذکر تھا حلال چیزوں کی کھانے کا ذکر تھا وَحِلَّ لَكُمُ قَيْضَات تمہارے لئے پاکیزت چیزیں حلال ہیں ٹھیک ہے اور آگے وَالْمُحْسَنَاتْ مِنَ الْمُمِنَاتْ وَالْمُحْسَنَاتْ مِنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ تمہارے لئے کھانا حلال ہے پاکیزا اور تمہارے لئے جمع نکاح اب تم بتاؤ کھانے پینے کے بعد کس کی حاجت پیش آئے جی سبق پڑھا رہا ہے چار بجے کے بعد بات کرو جلدی سے بات کرنا آتا ہے تو اب دیکھو جی ربط جو ہے اگلا رکوع میں نماز اور وضوح کا حکومہ آگیا جی اب بتاؤ کھانے پینے کے بعد کس چیز کی ضرورت آئے گی جی تقاضے حاجت اور تقاضے کے بعد اس کو صاف کرنا تو ضروری ہے تو اس کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے اچھا اور جی ماں کے بعد جو ہے کیا کام ہوگا بتاؤ جنبی ہو جائے گا کیونکہ پہلے جی جی ماں کا ذکر مطلب یہ ہے کہ تمہ تمہیں حلال کیے گئے عورتیں اور تمہیں حلال کیے گئے اہل کتاب کے لڑکیوں تو اس کے بعد کیا ہوگا بتاؤ جی ظاہر باتیں کی حد سے اکبر ہوگی تو اس کی توہارک کیلئے کس کا ذکر ہے جی غوصل کا سمجھ رہو یا نہیں سمجھ رہو جی اس کو اس طرح سے بھی ربط لگایا یا ہے اقلی حلال انسان کو کس لئے پیدا کیا بتاؤ جی عبادت کیلئے پیدا کیا عبادت میں مخل دو چیزیں ہیں حرام کھاؤ گے تو عبادت کو دل نہیں کرتا ہے اور بدکاری کرو گے تو بھی عبادت پہلے جو ہے رکوع میں یہ تھا کی حلال کھاؤ ٹھیک ہے اور پھر جو ہے تحسین فرج کیلئے حلال نکاح کرو دو کام ہو گئے اب دو کام ہو گئے تو اب عبادت کیلئے طاقت مضبوط ہو گئے بطن کی بھی حفاظت ہو گئے حرام سے اور فرج کی بھی حفاظت ہو گئی نکاح کی وجہ سے ٹھیک ہے اب عبادت کیلئے آدمی تیار ہوئے لیکن عبادت کیلئے شرط کیا ہے توہارت ہے عبادت افضل عبادت نماز ہے سارے عبادت کیلئے جام اور اس کیلئے کیا ضرورت ہے توہارت اور توہارت جو ہے دو قسم پر ہے ایک توہارت ہے کیا کہتے ہیں مائی ہے ترابی ہے سارے توہارت کا ذکر کر لیا اچھی طرح سمجھنا ہے ٹھیک ہے اچھے جو یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کی پہلے اتوہارت پہلے ایت حرام نہیں کہو جی حفاظت کرو ہوں کی حرام سے ٹھیک ہے جی نمو پاک رکھو اپنے فرج کو کس سے پاک رکھو حرام سے اور ابھی یہ فرمایا ظاہر وضوط ہو کر کہ بھی گانچن کو کیا کر دو جی سارے کرو کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ استعمباتی ہوتا ہے یاد رکھو لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے آپ جس طرح سے بھی اورہ بدلہ ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے ممارسط اور مہارت ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھے جی دیکھیں جی ازا قومتم اللہ سولاتی فاغسلو وجوہکم ازا قومتم اللہ سولاتی فاغسلو وجوہکم نحوی لوگ کہتے ہیں کہ شرط جزا مرتب نہیں ہے شرط پر نحوی لوگ کیا ادراج کرتے ہیں جزا شرط پر مرتب نہیں کیوں جی ازا قومتم اللہ سولاتی نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو پھر فاغسلو جو پھر وضو کرو تو نماز کے لئے کھڑے ہونے کے بات تو جزا ہونے چاہیے سلو نماز پڑھو تو فاغسلو جو حکومتو جزا نہیں ہے سمجھ رہو جی جاراللہ زمقصری نے روح المانی نے عبد المفارس لغوی نے ازا فاغتو کی تین زابطے ذکر کیا کتنی زابطے یہ تین زابطے ذکر کر دیا ازا فاغتو کی دیکھو فاغسلو جو حکومتو یہ بعد میں معمور بھی خالی نہیں ہوگا ذاتہ یاد کرو تمہیں بہت کام دے گا معمور بھی خالی نہیں ہوگا معمور بھی کدھر ہے معمور جو ہے جو عمر دیا گیا فاغسلو ہے نا یہ فاغسلو اسی طرح اور کوئی معمور ہو سکتا ہے ازا کے بعد ازا فالتا کے بعد جو ہے معمور خالی نہیں ہوگا خارج میں خارج میں یہ معمور ازا فالتا سے خارج میں پہلے واقع ہو رہا ہے یا بعد میں واقع ہو رہا ہے یا سات واقع ہو رہا ہے کیا میں کہا بتاؤ ازا فالتا کی کتنے اصول ہے کہ جو معمور ہے وہ فعل سے بعد میں خارج میں پہلے واقع ہوگا یا بعد میں ہوگا یا ساتھ ہوگا اگر پہلے ہو تو ازا فالتا بمانے ازا عرق تکے ہوگا اور بعد میں ہو تو ازا فالتا بمانے ازا فرق تکے ہوگا ازا فرق تکے ہوگا ضابطہ سمجھ میں آگے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ازا ازا قمت مل صلات فغسلو یہ فغسلو جو ہے غسل جو ہے فغسلو کبھے بتاؤ پہلے ہے نا خارج میں تو پھر یہ ازا ازا عرق تک مل صلات فغسلو جوہو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ازا قرع القرآن فستمع لہو ازا قرع القرآن فستمع لہو یہ ساتھ ساتھ ہوگا یا بعد میں ہوگا بتاؤ ازا قرعط القرآن فترسل اس کا کیا معنی ہے ازا قرعط القرآن فترسل ٹھیک ہے جب قرآن تم پڑھ کر ختم ہو جائے پھر ٹھئر ٹھئر کر پڑھویا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ خارج میں معمور کیا ہے جی ساتھ ہے نا سات نہیں سمجھ میں آجی اچھا ازا حلل تم ازا حلل تم فستادو یہ فستادو جو ہے احرام سے پہلے ہیں یا بعد بھی نہیں سمجھے گا اذا حللت منا فرغت من الاحرام فستادو ابو دعوت شریف میں ایک روایت آتی ہے اہلِ بدت کا مستدل ہے کیا ہے جی اذا صلیت جنازت فا اخلصو لہو دعا تو مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ پہلے تم پڑھ چکو فاز پر تاقیب کیلئے ہے نا بعد میں وہ کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں تو فا اخلصو لہو تو جنازہ پڑھنے کے بعد پھر مردے کو روکو اور دس پندرہ گھنٹے تک روکو لوگ آئیں گے دعا کریں یہ معنی ہے ہم نے کیا کہا کہ جی فا اخلصو لہو دعا جنازہ سے پہلے ہیں یا بعد ہے یا جنازہ خود دعا ہے تو جنازہ تم پڑھتے جاؤ تو فا اخلصو لہو ساتھ ساتھ دعا بھی ہے یہ جنازہ دعا ہے یہ ہمارے استاد نے کیا علم تھا اللہ اللہ اس بندے کو جو ہے اتنا علم دیا تھا کہ جب وہ بیٹھ کر پڑھاتے تو طالب علم صاحب نے جو ہے خوشی سے جھوم جاتے اگر چار گھرڈے بھی پڑھائے تھکتے رہی تھے طالب جتنا بھی پڑھائے استاد جو ہے طالبین امبور نہیں اس سے اللہ سمجھ میں آگئے جی یا نہیں آیا کہ اگر وہ کہیں ہر مرتبہ بعد میں آتا ہے تو پھر تم کہو کہ جی ازا اللہ تم فستادو ٹھیک ہے جی اور تم یہ کہو ازا قمتو ملسولاتی فقسلو جو وہ کہے گا ازا آرہ تم نکالا ہے وہ نکالا ہے مازو فبارہ تم ادھر بھی نکالو ٹھیک ہے جی تو یہ ضابطہ ہے ضابطہ یہ صورتیں جو ہے اپنے ذہن میں رکھو اپنے ہاتھوں کو دھولو اللہ المرافق وَمْ سَحُو بِرُوْسِكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ پہلے سوال لکھو ایک قرآتِ اَرْجُ لَكُمْ دوسری قرآتِ وَأَرْجُ لَكُمْ دونوں قرآت متواتر قرآتِ ٹھیک ہے پاؤں کا وظیفہ کیا ہے جی پاؤں کا وظیفہ کیا ہے دھونا ہے یا مسر کرنا ہے جی پاؤں کا وظیفہ کیا ہے جی دھونا ہے یا مسر کرنا ہے اس میں آل حق کے ساتھ روافظ کا اختلاف ہے تمام آل حق جو ہے آل سنت والجماعت قرآت کا عقیدہ قول اور عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے پاؤں کو دھونا ہے چونکہ اس کے مقابلے میں خلاف ہے کس کا بتاؤ روافظ کا خوارج کا اس لحاظ سے آلامت آل سنت والجماعت کی کیا قرآت دیا گیا جی فضیلت الشیخ خین فضیلت الشیخ خب الخطنین والمسحل الخفین یہ اسی مسئلے کے ساتھ ہے کیونکہ پاؤں جب دھونا ہے قرآن کریم میں پاؤں کیا ہے دھونا ہے تو مسئل کیسے والمسحل الخفین اصل وظیفہ کیا ہے پاؤں تو مسحل الخفین جو ہے اس ارجو لکوم کی خلاف آ رہی ہے نہیں سمجھے ارجو لکوم کا حاطف کس پر ہے جی مقصول ہے نا ازائی مقصولہ پر ہے جب پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے تو مسئل الخفین روافظ نے مسئل رجلین کر دیا پاؤں پر خوف پر نہیں ہم نے کیا کہا مسئل الخفین تو مسئل الخفین جو خلاف آ گئے کس کے جی رجلین کے اس لحاظ سے انہوں نے تو مسئل الخفین کی انکار کر دیا کیونکہ خوف کی ضرورت نہیں ہے پاؤں پر مسئل کرنا نہیں سمجھ میں کس نے انکار کیا توافظ نے اور انہوں نے بھی اس لحاظ سے علامت کیا کر دیا کی فضیلت الشیخین حب الخطنین مسئل الخفین سمجھ میں گئے جی جی وہ الگ چیز ہے وہ آپ نے ہی سمجھے یہ ہمارے آیات میں کیا آگئے پاؤں کا دھونا ہے پاؤں کا کیا آگئے جی دھونا ہے اب تم مسئل کیوں کرتے ہو جروالی تو ہم وہ نہیں قراط مانتے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں وہ تطبیق کی صورت ہے ہم تو جو یہ متواتر قراط نہ سب والی مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ جروالی مان کر جوابات دیتے ہیں اس کو جہرے جوارے اور فلان وغیرہ چاہ جوابات دیتے ہیں اصل ہمارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے مسئل غسل ہے رجلین کا جب غسل رجلین کا ہے تو مسئل خوفائن جو ہے یہ کتاب اللہ کے اوپر گویا کی زیادتی ہے اس لئے امام حنیف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مسئل خوفائن کا قول میں نے نہیں کیا اس وقت تک کی میرے پاس جو آگئی زوش نہار کی طرح جو ہے مثل زوش شمس تب میں نے مسئل خوفائن اور پھر آگئی تقریبا جو ہے ستر کے قریب صحابہ جو تبودوات تر روایات جنہوں نے شمار کیا گیا اس میں یہ کیا ہے بتاؤ جی مسئل خوفائن ٹھیک ہے جی تو آل حق کا مذہب کیا ہو گیا کہ پاؤں کا وظیفہ کیا ہے جی دھونا ہے ٹھیک ہے جی اچھا روافظ کی نزدیک پاؤں کا وظیفہ کیا ہے جی مسئل کرنا ٹھیک ہے جی اس نے نلال انہوں نے جو ہے یہ جروہ لئے قیرات سے کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قیرات جو ہے یہ بھی مدواتے نہیں اور نصف والے بھی ہیں تو ہم نے قیرات سے پر عامل کر دیا ٹھیک ہے جی اب آپ سوال کر دیا آگیا اب سوال کر دیا چونکہ نص ازارویہ میں روایت ہے ہی نہیں اور قریہ میں قیرات ہے ہی نہیں دو قیرات سے اور روایت تو یہ مستقل دو الگ جب مستقل دو نصف ہو گیا تو اب بظاہر تعارض آئی کہ پاؤں کو دھونا ہے یا پاؤں پر مسا کرنا دو قیراتیں مستقل دو نصف کی درجے میں ہے یا نہیں بتاؤ گوئے کہ ایک نصف میں آگیا کی پاؤں پر مسا اور ایک نصف میں آگیا کی پاؤں پر کند ہوئے بظاہر بظاہر تعارض نظر آگیا اس کے لئے جوابات جواب نمبر ایک آگیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جواب یہ دیا کہ مسہ کا مانا غسل خفیق پر بھی اطلاق ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو چلو عاطف کر دو چلو عاطف کر دو کس پر جی وارج لیکم کو اروہ سیکم پر عاطف کر دو اور جب عاطف کر دو تو مانا ہوگا کہ سروں کا بھی مسہ کر لو اور پاؤں کا بھی مسہ کر لو اور اس مسہ سے مراد کیا ہوگا جی غسل خفیق ہے نہیں سمجھ میں حافظ ادریس محمد ادریس کانہل بھی سب فرماتے ہیں اب صلات کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نزول رحمت ہے اور بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ملائک کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے استغفار مراد ہے اور بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دعا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعہ درجات کیلئے اسی طرح جب ایک لفظ سے تین معنی ہے تو پھر مسہ جو ایک لفظ یہاں دو معنی ہوں گے پہلے مسہ سے مراد ہاتھ مراد ہے اور دوسرے مسہ سے جو ہے قسل خفیق بنا دو ایک جواب ہو گیا ہے نہیں ہو گیا بتاو چاہے جواب نمبر دو تم نے نہ ہوا پڑھ لیا ہوگا کہ عاطف کی دو قسمیں ہوتی ہیں بھائی ایک عاطف ہوتا ہے لفظ کے لحاظ سے ایک ہوتا ہے لفظ عاطف ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے اور جو لیے کہوں لفظ کے لحاظ سے کس پر مات ollut ہے روز پر روز پر اور معنی کے لحاظ سے کس پر ہے بتاو چیکھا ہم نے نہ ہوں میں پڑھا ہے لفظ لفظ کے لحاظ سے وہ محل کیا ہوتا ہے معنوی لحاظ سے حتیٰ برمحال کا مطلب کیا ہوتا ہے مانوی لحاظ سے تو وہ جر آیا ہے کس لحاظ سے آیا ہے اس کو جر جوار بھی کہتے ہیں لفظ کے لحاظ سے آیا ہے اصل بحال اس کا کدھر ہے اور ہوتا ہے کب بھی کب بھی اپنے خربوزے کو دیکھ کر کہ کس طرح ہے خربوزہ پکڑتا ہے غیر منصرف جو ہے منصرف کے پاس آ کر کہ وہ غیر منصرف کیا بنتا ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ آدمی غیر منصرف ہیں ٹھیک ہے جی گنہگار ہے نیک ساتھی کی صحبت کی ویسے وہ کیا بن جاتا ہے منصرف بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر جاتا ہے اپنی مناہوں سے سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو کتنے جوابات ہو گئے جائیں چوتھا جواب انور شاہ کا اس میری رحمہ اللہ نے اپنے کتابوں میں دیا ہے فیض الباری غالبان ان کی کتابیں پڑھتے ہو کسی کتاب میں حوالہ مجھے یاد نہیں ہے ادریس کانجلوی صاحب نے اپنے کتاب میں جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ کبھی کبھی عرب لوگ عرب لوگ عامل محضوف کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک پہلے ایک فیل آ گیا اس کے بعد دو مفعول آ گئے لیکن ایک مفعول تو اس فیل کے ساتھ لگتا ہے دوسرا اس فیل کا مفعول نہیں ہوتا ہے اور عطف کیا ہے گویا کہ قرائل کی وجہ سے وہاں اس کا عامل محضوف ہوتا ہے ٹھیک ہے شریفتو ماءن ورغیفنہ اب دیکو شریفتو ماءن ٹھیک ہے جی اکل تو توعامن وماءن میں کہہ رو تو اس کا کیا معنی ہو اکل تو توعامن و و ماءن اب و ماءن جو ہے ماء نیچے عطف ہو گیا کس پر توعام پر اور عامل آ گئے کیا اکل آ گیا اور اکل پانی کا ہوتا نہیں ہے ہر آدمی سمجھے گا کیا ہے جی عامل محضوف ہے اور اسو جو ہے قرین موجود ہے کہ اکل تو توعامن و شریفتو ماءن ٹھیک ہے جی اور یہ عارب کیا ہیسا ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے مثالیں بہت موجود ہیں کتنے جوابات ہو گئے ایک امام تحاوی نے جواب دیا کہ ابتداء میں ہو سکتا ہے مسل کرنا جائز ہو بعد میں منصوب ہو جائے ناسق کونسا ہے یہ مجھے سمجھ پاؤنڈ ہونے کے لئے تو قرآن کریم کی یہ آیات آگئی لیکن باقی امام تحاوی نے جو ناسق اچھا مطلب نسق القرآن بالحدیث ہو تو پھر تو روایات بہت ہے لیکن نسق القرآن بالقرآن کی بات نہیں لگ رہی ہے اور کوئی آیات ہی نہیں سمجھ رو جی تو امام تحاوی رحم اللہ نے کیا فرمائے جی ابتداء میں مسل خوفین ہو اور بعد میں کیا ہو گیا جی منصوب ہمارے فقہ اصول کی کتابوں میں یہ بھی فرمایا گیا ہے جی مسل خوفین جو ہے وارجو لکم ہو لیکن حینت تخفف ہو پاؤں پر مسل کرو لیکن کم پاؤں سے پھر وہ مجاز ہوگا پاؤں پر تو نہیں ہوا نا وہ کس پر ہو گیا جی خوف پر نہیں پاؤں پر مسل تو بدن خالی عزو ہے پاؤں پر جو ہے قدم پر مسل کی اجازت جو ہے کبھی بھی نہیں اجوی بس سمجھ میں آگئے جی تمہیں یا نہیں آیا جی اچھے طرح سے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتْطُحَرُو فَتْطُحَرُو دیکھو فَقْسُلُوا وُجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ وُضُوع میں تو یہ کہا الیل مرافقی آزا ذکر کیا ہے اور وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتْطُحَرُو اب بھی نہیں بتایا کہ ہاتھ پر کدھر تک پہارت حاصل کر وہ فزرین نے ذکر کیا کہ جنوبی آدمی ہوتا ہے جنابت میں جب شہوت کے بعد انسان کی پورے بدن پر غفلت تاری ہوتی ہے اور پورے بدن پر شہوت میں غفلت تاری ہو کر کی پورے بدن میں نجاست ظاہر ہو جاتی ہے اس لئے فَتْطُحَرُو جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اس کو پا کر دو یہی وجہ ہے کہ امام مہنفہ رحم اللہ نے فرمایا کہ موہ کے انربی پانے ڈالنا ناک کے انربی پانے ڈالنا کیا ہے فرض ہے کیونکہ فَتْطُحَرُو جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ہے بعض امام نے کہا کہ موہ اور ناک میں پانے وضو میں بھی اور غسل میں بھی یہ مسنون ہے ٹھیک ہے جی اور بعض نے کہا دونوں میں واجب ہے اور ہمارے نزدیک فرق ہے وہ یہ کہ وضو میں تو مسنون ہے اور غسل اس میں کیا بتاؤ جی غسل میں جو ہے واجب ہے یہ فرق وَإِنْكُنْتُمْ مَرْضَ اَوَلَا سَفَرٍ اَوْجَا عَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ اَوْلَا مَسْتُمْ النِّسَا فَلَمْ تَجْدُمَا عَنَا اوپر جو ہے پانی کی توہارت تھی توہارت مائی اب توہارت ترابی زکر گیا اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم جو ہے کہیں سے غائد بول براز سے آجائے غائد پشاب سے آجائے اَوْلَا مَسْتُمَ النِّسَا پر تشریف عَنَا اَوْلَا مَسْتُمْ النِّسَا پر تشریف پیرے ہو گئے فَلَمْ تَجْدُمَانْ فَتَيَمَا مُسَعِدَمْ تَيْبًا فَارکِزَ مِنْتِي کوئی ساتھ جو ہے کعقص کرو فَمْ صَحُبِي وُجُوئِكُمْ وَآئِ دِيَكُمْ توہمْسَق کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو آگے مشروعت تیموم اللہ تعالیٰ اس کی مسئلہات بیان کرتی پانی کی بجائے مٹی کا استعمال جس لئے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی حرج اور تنگی ڈال دیں ولیکن یریدو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں اور وہ پاک کرنے کی دو صورتیں ہیں کہ پانی سے پاک ہو اور یا مٹی جو تمہارے اصل ہے پہلے میں پڑھا چکا منہ خلقنا کو وفیانو عیدو کو ومنہ نقرجو کو تارتاً اخرہ عجیب مادہ ہے انتہائی وقار مادہ ہے انتہائی جو ہے نفع بخش مادہ ہے زمین اس لحاظ سے اسی کو تمہارے لئے پانی اور ہر جگہ موجود ہے کوئی کمی نہیں ہے کہ زمین اور مٹی کہیں نہ ہو ہر جگہ موجود ہے اس لحاظ سے تمہیں جو ہے پانی کا قائم مقام یہ نعمت ہے نا تھنڈا پانی ہے ٹھیک ہے جی اس کی جگہ پر جو ہے صرف آتمان یہ نعمت ہے وَلِيُتِمْ مَنِعْمَتُو تو دوسری بات ہے ایک تمہارے پر حرش تنگین ہو اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کر کے کہ میں اپنے نعمتوں کو تمہارے پر تعم کرنوں تو لِيُتِمْ مُنِعْمَتُ عَلَيْكُمْ اور نعمت کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے نیو میں مقابلت نعمتیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو لیکن یاد بھی کرو اللہ تعالیٰ نعمتیں تو بہت ہیں یہ بھی نعمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت جو اسلام ہے اس کو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تمہارے پر کیا ہے اچھا وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَ الْكُمْ بِي اور اللہ تعالیٰ کی اس مِسَاقَات پیمان کو بھی یاد کرو جو تمہارے ساتھ کیا ہے کون سا آدھوں پیمان نہیں مراد عَلَسْتُ عَادِ عَلَسْتِی ہے سب انسانوں سے کیا گیا سمجھ میں کہے جی یا یہ ہے کہ عَادِ امانت ہے وہ کدھر ذکر ہوئے بتاؤں اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَسْتَ سَمَعْوَاتَ سمجھ میں کہے جی کہ ہم نے اپنے عمالت کو جو ہے آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر وَعَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَإِشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ یا عِدْرِسْ کَانْزِ الْأَلْبِي صاحب نے فرمایا کہ جی یہ عہد بیعت ہے جو نبی علیہ السلام کی ساتھ کیا ہے اور ایمان لاکر ہر آدمی بیعت کرتا ہے کہ میں پورا کروں گا اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاعت کروں گا تو یہ عالی ہے اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَعَتْوَانَا ہر آدمی جو ہے یہی کہتا ہے کہ سمعنا اللہ صبر ربکم تو قَالُوا بَلَا تُمْ سَمِعْنَا وَعَتْوَانَا اس میں اور ہر مومین مسلمان یہی کہتا ہے بزبانِ حال سمعنا وَعَتْوَانَا کہتا ہے اسلام قبول کرتا ہے نا تو وہ سمعنا وَعَتْوَانَا کہتا ہے تو وَتَقُ اللَّهِ خُدَا سے ڈَرُو اب عبادات کے بعد معاملات کا ذکر ہے عبادات کا ایک حصہ آگیا اب معاملات کا ذکر ہے فرمایا کہ اے ایمان والو قُونُ قَوْ وَعَمِينَ تم قائم کرنے والے بن جاؤ انصاف کو یا کھڑے ہو جاؤ انصاف کی ساتھ اور قُونُ شُهَدَا ہو جاؤ تم گوا یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں انصاف قائم کرو اور گواہی کا نظام قائم کرو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اگرچہ باب کے خلاف ہو اگرچہ قرب کے خلاف ہو اگر وہ غنی ہے فقیر ہے تو اللہ کو جو خوب جانتا ہے مضمون لوٹ گیا سلح حدائبیہ میں سلح حدائبیہ ابتدائی صورت میں سلح حدائبیہ میں روک دیا کفار اس پر انتہائی دکھتا مسلمانوں کو دوبارہ تاقید کے ساتھ کہ تمہیں جو ہے قوم کی دشمنی تمہیں نو بھارے کی تم جو ہے حد خط سے آگے بڑھو یہود نصارہ کی طرح ایسا نہیں کرو خام خام وَلَا اِجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قُومِنْ تم عادل قائم کرو یہ امت آئی ہے کس کے لئے بتاؤ جی عادل قائم کرنے کے لئے ہوا یہ زمین ایدلو میں ادایت انہو ہے ایدلو میں عادل موجود ہے ہر فعل میں تین چیزیں حدث نسبت الالفعائل اور اقتران بالزمان ٹھیک ہے جی ایدلو عمر اس میں بھی نسبت الالفعائل ہے جو انتم ہے اور عمر میں کون سا زمانہ ہوتا ہے بتاؤ استقبال ہوتا ہے پھر اس کو عمر کیوں کہتے ہیں یا نہیں ہوتا ہے کوئی زمانہ کوئی دلیل کے ساتھ تمہیں مجھے بتا سکتے ہو کہ نحویوں نے کیا کہا ہے اس میں کون سا زمانہ ہوتا ہے وحثے میں آئیں بہنشان اٹھائیں نہیں مانو گا تم کتاب کا حوالہ دے دو نحوی کی اس میں وہ فلان زمین زمانہ ہوتا ہے فلان کتاب نہیں نحوی کتاب نہیں لکھتا ہے پھر میں تسلیم کرو مبار میں لکھتا ہے یہ اطلوب من کا فعلت سلو کیا ہے اطلوب من کا فعلت سلات اطلوب کون سے سیر آئے کیا ہے بتاؤ یہ وہ تو مخاطب سے ہے میں تو قائل کہہ رہا ہوں اس رب اس رب میں کہہ رہا ہوں مارو اس میں کون سا زمانہ ہے اس میں زمانہ ہے بھی یا نہیں قول القائلی نہیں اس سے نہیں ثابت تو نحوی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس میں بحث ہے بڑی کی عمر میں کون سا زمانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں زمانے ہوتے ہیں حال استقبال دیکھنا ذرا سوچ دعا کرو اے دلو اچھا جی اس میں عادل موجود ہوا معنی ہے کہ یہ عادل اقرب لتقویٰ ہے وَتَقُوا لَهَا اللہ سے ڈرو اِذنَ اللَّهَ خَبِرُ مِمَا تَعْمُلُوا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَابَنُوا عَابَلُوا السَّعَالِحَاتِ بشارت ہے بشارت اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ کا وعدہ سچا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لیا ہے جنہوں نے نیک عمل کیا ہے کس کا وعدہ کیا ہے اس کے لئے بخشش ہوگی بخشش عظیم الشان آیا تھے چلو ایمان تو ہے نا اور کوئی عمل نہیں ہے تو بخشش اللہ کی طرف اور عجر عظیم ہے کفار کے ساتھ کیا وعدہ کے بعد وعدہ ذکر ہوتی ہے واللہ زینہ کفر و قذب بھی آیاتنا واللہ جنہ کفر کیا ہے اور جھٹلایا ہمارے آیات کو قلائقہ اصحاب بلجہیم جہنم کے ساتھی ہوں گے ساتھی یعنی جہنم اس کے ساتھ لازم ہوگی اچھا اب دنے بھی نعمت ذکر اوپر اخرا بھی نعمت تھی اذکر نعمت اللہ علیہ کو اچھا جہاں یہاں دنے بھی نعمت ذکر کیا ہے یا ایمان والو یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی وہ کیا تھی از ہم قوم قوم نے قصد کیا تھا ایب ستو الائکم آئی دیہو کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں تمہارے طرف فَقَفْ عَيْدِهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو روک دیا تم سے کئی مرتبہ جو ہے کفار نے اس کے ساتھ نظر کئی مرتبہ کفار نے کوشش کیا جی تاکہ حملہ آور ہو جائے نس نابود کرے صلحہ دعبیمیں بھی لڑنے کے لئے وہاں سے آئے اللہ تعالیٰ نے روکا ان کے ہاتھ کئی موقع پر جو ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور آگے بڑھنے نہیں دیا تو یہ شکریہ میں وَتَّقُ اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے ڈروں ٹھیک ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُومِنُونَ اور اللہ ہی پر سارے مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو بچایا ہے وہ پاک پیغمبر کی خدا پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ پر سب مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے اچھا اوپر جو ہے دیکھو وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ مومنین کا مِسَاق کا ذکر تھا اب اگرے رکوع میں بنی اسرائیل کے مِسَاق کا ذکر ہے اور انہوں نے جو ہے توڑا اس مِسَاق کو پورا نہیں کیا نہیں سمجھ مجھے اگرہ ترجمہ نے کو وَلَقَدْ أَقَدَ اللَّهُ مِسَاقَ بَنِي اسرائیل تاقِق لیا اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان بنی اسرائیل کا وَبَعَسَنَا اور ہم نے مقرر کیا مِنُمْ مِنْسَے اس نئی عشر نقیبہ بارہ سردار وَقَالَ اللَّهُ رَبْ تَعْلَا نے فرمایا اِنِّي مَعَكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں لَئِنَا قَمْ تُمُ السَّلَاةَ اگر تُم نماز قائم کروگے وَعَاتِ تُمُ الزَّكَاةَ وَالْزَّكَاةَ دُوگے وَعَمَنْ تُم بِرُسُلِ اور میرے رسولوں پر ایمان لیاوگے وَعَذَرْتُمُوهُمْ اور ان کی تم مدد کروگے شیخ الہِن وَعَقَرَزْتُمُ اللَّهُ قَرْزًا حَسَنَا اور تم ان کو قرض دوگے قرضِ حَسَنَا تو لَوْكَ فِيْرَنَا عَنْكُمْ سَيَعَاتِكُمْ مِنْ مِتَا دُوگا تم سے تمہارے گناہ وَلَوْا خِلَنَاكُمْ جَنَّاتِ انْتَجْرِ مِنْ تَحْتِ حَلَنْحَار البتہ ضرور میں تمہیں داخل کروں گا جَنَّات میں باغات میں جاری ہوگی اس کی نیچے نہریں مَمَنْ کَفَرَبْعَدَ ذَلِقَا اس آہد کے بعد جو کفر کرے گا مِنْ کُمْ تُمْ مِنْ سے فَقَضُ وَلَّ سَوَا سَبِيلُو بھیج جائے گا سیدھے راستے سے وَبِمَا نَقْزِهِ مِتَاقَهُمْ بَسَبَبْ اس کے کہ انہوں نے توڑ دیا ہمیں صاحب کو اپنا لَعَلْنَا هُمْ ہم نے ان پر لعنت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا بدل دیتے تھے بات کو اپنے ٹھکانے پر لگنے کی بعد وَنَسَوُ وَرْنَسُو انہوں نے بھلا دیا حَدًا حِصَةً مِمَّا ذُكِّرُو بھی ان میں سے جو ان کے لئے نصیت کی گئی تھی وَلَا تَذَالُوا تَطَّلِعُوا ہمیشہ آپ دیکھیں گے عَلَا خَائِنَتِ مِنْهُمْ عَلَا خِعَانَتِ مِنْهُمْ ان کے خِعَانَت پر آپ نظر کریں گے ان سے اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ اگر تھوڑے سے فَعْفُ عَنْهُمْ ان سے مَافْتِ کریں وَسْفَعْدَرْغُزَرْ کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ بیشک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَوَرَا اور ان لوگوں میں سے جو جنو نے کہا ہم نصارہ ہے اَخَزْنَ مِنْ سَاقَهُمْ ان سے بھی ہم نے آدھو پیمان لیا فَنَسُوَرْا انہوں نے بھلایا حضا حصہ مِمَّا دُکِرُو بھی ان میں سے جو ان کو نصیت کی گئی تھی اس چیز کے ساتھ فَعَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ هم نے چلایا ان کی درمیان الْعَدَاوَةَ دُشْمَنِي وَالْبَغْضَاء اختلاف الْعَيُمِ القیامتِ قیامت کے دن تک وَسَوْفَ يُنَبِّهُمْ مُلَّهُ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ اللہ تعالی عن قریب اللہ ان کو خبر دے دیں گے بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ جو انہوں نے کیا ہے يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ اے اہلِ کِلَابِ تحقیق آ چکا تمہارے پاس رسولنا ہمارا پیغمبر يُبَيِّنُوا لَكُمْ بیان کرتے ہیں لَكُمْ تمہارے لئے کثیراً کسرت سے باتیں مِمَّا قُنْ تُمْ تُقْبُونَ ان باتوں میں سے جو تم چھپاتے تھے مِنَا کِتَابِ کِتَابِ سے وَيَا فُانْ قَسِيرُ وَكَسْرَتْ سے باتوں کو معاف کرتے ہیں قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُمُبِينٌ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور وَكِتَابٌ مُمُبِينٌ یعنی وہ کتاب روشن یا حدی بِهِ اللَّهُ ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالی اس کتاب کی ذریعے سے اس شخص کو اتبار زوانہو جو اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرے کیا دکھاتے ہیں صبح اللہ السلامی سلامتی کی راستے وَيُخْرِجُهُمْ نِکَالتَيْا مِنَا غُلَمَاتِ إِلَى النُورِ اندھیریوں سے نور کی طرف بیزنی اپنے حکم سے وَيَعْدِهِمِ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِحِ ابن مریم البت ضرور تحقیق کافر ہو چکے ہیں وہ لو جنہوں نے کہا إِنَّ اللَّهُ بِشَكَ اللَّهُ وَالْمَسِحُ ابن مریم وہی مسیح جو بیٹا مریم کا ہے خدا مسیح ہے بیٹا مریم کا قول آپ کہہ دیجئے گا فَمَيَمْ لِكُمِنَ اللَّهِ شَيِّعَ کون مالک ہوگا اللہ کی طرف سے عذاب ٹلانے میں ان اراد کون مالک ہوگا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا ان اراد اگر چاہے اللہ آئیو لِكَ المسیح ابن مریم کی حلاق کر دے مسیح بیٹے مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو بھی وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَ اور سارے زمین مخلوق کو وَلِلَّهِ مُلْقُ سَمْحَوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ کے لئے بادشاہی آسمانوں کی زمینوں کی وَمَا بَيْدُهُمَا اور درمیان یَخْلُقْ مَا يَشَاوُ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَا نَحْنُ أَبْنَاوُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب ہے قول آپ کہہ دیجئے گا فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ پس کیوں تمہیں عذاب دیتے ہیں تمہارے قناہوں کی وجہ سے بَلَاً تُم بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقْ بلکہ تم انسان ہو معمولی سے مِمَّنْ خَلَقْ اللہ کی مخلوق میں سے يَعْفِرُ لِمَيَّشَا وَيُعَذِبُ مَيَّشَا بخستے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَسْوِيرُ اللہ کے لئے بادشاہی آسمانوں کی زمینوں کی اور اللہ ہی کی طرف پھردے کی جگہ یا اہل الكتابی اے اہل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا تَحْقِقْ آ چُکا ہمارا رسول يُبَيِّنُ لَكُمْ کہ تمہیں بیان کرتے ہیں عَلَى فَتْرَتِ مِنَ الرَّسُولُ عَلَى انْقِطَعِ مِنَ الرَّسُولُ رسول کی اقتدام کی وقت اَن تَقُولُ مَنَا لِأَلَّا تَقُولُ تَاكِ تم یہ نہ کہو کہ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ نہیں آیا میرے پاس کوئی خوشکبدی سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٍ تحقیق تمہارے پاس آگیا بَشِيرٌ تَنْوِينَ تَعْزِيمٍ کیلئے نَذِيرٌ تَنْوِينَ تَعْزِيمٍ کیلئے بہت بڑا بشیر اور بہت عظیم وشان نَذِير وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رَبَطُ لَقْ چُکَا ہے اچھا جی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ بَنِي اسرائی اور تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا عہد و پیمان یہ کب لیا گیا یہ بنی اسرائیل سے لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جی تم ان کے اللہ تعالیٰ بارہ اللہ تعالیٰ تم سے عہد و پیمان لیتے ہیں تم بارہ اپنے سردار کو چومی تاکہ تمہارے نگرہ نہیں کریں خلاف ورزی پر تمہارے لے یہ تمہارے عرفہ ہوں گے بارہ قبائل تھی انہوں نے بارہ آدمیوں کو چُل لیا ان بارہ آدمیوں سے عہد و پیمان لیا کہ جو کچھ تورات میں ہوگا جی آگے جو حکام ذکر کیے گئے ٹھیک ہے اس کا بدلہ بھی آگے ذکر کیا وَلَقَدْ أَخَزَلَّهُ مِنْسَاقَ بَنِيْسَائِلِ آگے وَبَعَسْنَا مِنْهُمْ سمجھ رہے ہو جی اب یہاں کیا ہوگی اب بتاؤ بنت قلوم سے کس کی طرف گیا کھالا اِنِّي مَعَكُمْ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا جی یہ تو خیر التفات اس کو نہیں کہہ سکتی جدر چھوڑ دو یہ آگے وَقَالَ اللَّهُ اِنِّي مَعَكُمْ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کن کو کہا مَنِسْرَيْلِ کو جن سے جو بارہ آدمیوں کو مندخب کیا تم نے کیا کام کرنا ہے نماز اگر تم قائم کرو گے نماز بنی اسرائیل پر بھی فرض وَاتَتُمُ الزَّقَاط زکاة بنی اسرائیل پر بھی فرض قارون نے تو زکاة نہیں دے کر کہ زمین میں گیا ہے اور وَآمَنْتُمْ بِنُسُولِ اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لیاو تو کتنے کام ہو گئے وَعَذَرْتُمُ عَذَرَي وَعَذَرُ تَعْذِرُ کس کو کہتے ہیں منہ کرنا جھڑکنا ٹھیک ہے تو جو آدمی مدد کرتا ہے تو دوسروں کو منہ کرے گا جو جس کی مدد کرتا ہے تو منہ کرنے کے ساتھ مدد لازم ہی حکم وَعَذَرْتُمْهُ مَنَئَتُمْ ان کی مدد کرو شاق الہن نے مانا کیا وَعَقْرَزْتُمْ تُمُ اللَّهُ قَرْزًا حَسَنًا تو رسول کی مدد سے مراد جو مشکلات آجائے سات دو جہاد کا حکم دے دو سات دو جہاد کے ساتھ انفاق کا حکم آجائے تو خرج کر دو ٹھیک ہے جی وَعَقْرَزْتُمْ اللَّهُ قَرْزًا حَسَنًا جب یہ کام تم کرو گے پانچ کام تو آدھ و فہمان یہ ہے اللَّهُ قَفْرَنْا عَنْكُمْ سَيْعَاتِكُمْ تمہارے گناہ سیعات جو پہلے تمہیں کیا ہے میں سب مٹا کر ختم کروں گناہ ختم ہو گیا دیکھو دف مزارت و جل پہ منفاعت جو ہے دو چیزیں ہوتے ہیں تو گناہ پہلے جو ہے اللَّهُ قَفْرَنْا عَنْكُمْ سَيْعَاتِكُمْ یہ دف مزارت ہے اور وَلَغُوْ خِلَنْا عَنْكُمْ یہ دف جل پہ منفاعت ہے تو میں جنات میں داخل کروں گا جس کی نیچے نہرے جائے گی لیکن یاد رکھو کہ فَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ذَلِكَ جو کفر کرے گا اس آدھ و فہمان کے بعد انکار کرے گا منکم تم میں سے یاد رکھو فَقَدْظُلَّ سَوَا سَبِيلَ وہ سیدھے راستے سے جو ہے بہب جائے گی اب سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ آدھ کو پورا کیا نہیں کیا جواب مل گیا نہیں کیا کہاں پورا کیا نہیں کیا تو ان کو کیا سزا مل گئے ملعون ہو گئے کیا سزا مل گئے فَمِمَا نَقْزِهِ مِسَاقَهُمْ پس اس سبب کی جو انہوں نے توڑ دیا اپنے مِسَاق کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا پانچ وعدے بھی کیے لعنہوں ہم نے ان پر لعنت بھیج دیا لعنت جب اللہ بھیج دیتا ہے تو اس لعنت کا اثر کتنے صدیوں تک ہوتا ہے بتاو اسلام شیخ خوری صاحب نے لکھا کہ سات صدیوں تک ہوتا ہے حرام کھائے لئے نا آدمی اللہ کے طرف سے لعنت ہوتا ہے سوک کھائے اس کا اثر کتنے ہوتا ہے سات صدیوں سات قرنوں تک اس کے اولاد جو ہے گوئے کہ حرام خور ہو جائے اور پیغمبر بھی لعنت بھیج دیتا ہے اس کا اثر جو ہے تین صدیوں تین قرنوں تک ہوتا ہے سمجھ میں کہ جی اللہ تعالی نے لعنت بھیج اب لعنت کا اثر کیا ہو گیا دل سخت اصل مرکز دل ہے دل بادشاہ ہے اگر کہے کہ جاؤ جی سوچو تفسیر چھوڑ دو تو پھر آدمی جو ہے دل اگر کہے کہ محنت پر رہے قرآن ہے پھر یہ موقع کہاں میں جائے ٹھیک ہے جی تو دل انسان پر کیا ہے جی بادشاہ ہے تو دل ان کا سخت ہوتا ہے دل لعنت کا اثر یہ ہوا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا جب دل سخت ہو گیا وہ خوف ختم ہو گیا وہاں پر تو اب کیا کرنے شروع ہو گئے جی اللہ تعالی کی کتاب میں تحریف کرنا حالکہ اہل کتاب ہے جانتے ہیں سزا اور جزا کو اور مانتے ہیں آخرت کو ٹھیک ہے جی ماننے کے بات بھی جاننے کی بات بھی دل سخت ہو گیا اس لحاظ سے جو ہے يُحَرْفُونَ الْقَلِمَا اہم موازحی بدلن شروع کر دیا اہم موازحی مانا اپنے ٹھیکانے پر لگنے کی بات اور ان کو جو نصیحت کی تھی کہ بھائی تم جو ہے اے یہ کام کرو اس کو بھلا دیا نسون نسیان کے ساتھ کیا لازم ہے بتاؤ ترق لازم آدمی بھول جاتا ہے تو ترق کرتا ہے وَتَرَقُوا حَزًا اور چھوڑ دیا وہ حصہ مِمَّا ذُكِّرُو بِهِ جو ان کو واز نصیحت کیا گیا وہ سمجھ بھی آگئے جی اچھا اللہ تعالیٰ نے جو واز کہت ایک تو اللہ کا اللہ کتاب میں تحریف شروع کر گیا دوسرا اثر یہ ہو گیا کہ نسان غالب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے جو نصائے تھے وہ بھول گئے اور تیسرا کام میں کی خیانت کرنا شروع کر گیا دائمی خیانت آگئے اس میں ٹھیک ہے اس کے قنوان بدل فرمائے ہمیشہ آپ جھانگیں گے خیانت پر آپ دیکھ لیں گے خائنوں اب انہیں اہلی کتاب کے بارے میں پہلے جہاد کا حکم ہے کیا حکم ہے فرمایا فعفو انہوں وصفہ ان کو ماف کر دو در بزر کر دو فعفو اور وصفہ انہیں فرق فعفو کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ماف کرو وصفہ مطلب یہ ہے کہ چہرے پر ناؤواری کے آثار بھی جاؤں فعفو مطلب یہ ہے کہ ماف کرو وصفہ کا مطلب یہ ہے کہ ماف کرو ان کے بارے میں سخ حکم ابھی نہیں آئے اللہ تعالیٰ پسند کہتے حسان کرنے والوں میں سے اوپر تو یہودیوں کا نقضیات کا وہ تھا کی مثال تھی من اللذینہا قالو اور اُم لوگوں میں سے جو انہوں نے کہنا نصارا اخذنا مساقہم ہم نے ان سے بھی عادت بہمان لیا کہ تورات میں جو کچھ ہے انجیل میں تم اس پر عمل کرو گے بیان کرو گے فنسو انہوں نے بھی بھلایا حضن اس حصے کو بھی مذکر ہو گئی جو ان کو نصیت کی گئی اس کا اثر کیا ہو گیا عیسائیوں میں بتاؤ جی کیا ہو گیا اوپر یہودیوں میں تو یہ ہو گیا کہ جی پہلا اثر کیا ہوا ملعون ہو گئی سزا ملعون کے بعد کیا ہو گیا جی دل سخت ہو گیا دل سخت ہو گیا تو کیا کر دیا کتاب میں تحریف کر دیا اور بھلا دیا اور خیانت شروع کر دیا ٹھیک ہے عیسائیوں نے جب اپنے انجیل کی تعلیمات کو ترک کیا تو ان کے اوپر کیا ہو گیا جی فرمایا کہ فاغرینہ بینہم العداوات آپس میں دشمنی آگئی ٹھیک ہے جی دشمنی ہو گئی چلایا ان کے درمیان عداوات والبغضہ اور بغض اختلاف دینی آپ کو بتایا تھا نا چار بڑی جو ہے جماعات کون کون سے بتاؤ جی چار جو بڑی جماعتیں عیسائیوں میں یہ صبح کے سبق میں ہے کیا تھا عیسائیات کا مسئلہ چلایا نا یہ عقوبیہ اب یہ ایسا نہیں کہ گسرے کے ساتھ اچھائی کا تو یہ جو عقوبیہ ملکانی کو کافر کہنے لے ملکانی عقوبیہ کو کافر کہنے لے آپس میں جو دست و غریبہ ہو یہ اثرات کان سے آگئے جی یہ اللہ کے کتاب کو بھولنے کی وئے سے اللہ انہیں کی درمیان چلایا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اب تم عیسائیت دنیا میں عیسائیت کو یہ عیسائی عیسائی کا دست و غریبان ایک دوسرے کو غریبان پھارنے والا ہے اور جو جنگیں ہوتے سارے عیسائیت ایک تھوڑے ہوتے یہ آپس میں لڑنے والے ایک دوسرے کو مارنے والے یا عقوبیہ ملکانی دستوریہ مرکوسیہ جی ایک اتھولکوار نے پتنے میرے خواہل یہ مکس ہے کوئی ان میں سے چاروں میں سے نہیں ہے کچھ اس طرح سے مطلب وہ اصل جو قرآن کہتا ہے وہ چیزیں ہم نہیں رہی ہیں ہاں ہاں اب تو دنیا میں نہیں رہے کوئی نام کی کیفتونک وغیرہ ہوں گے لیکن اصل میں جو ہے مطلب جو فرقے ہیں وہ اصلی اپنی رہے ہیں اب وہ پرست ہیں اچھا میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کہ یا ایواللہ جنہ آمن بھی پندرہ مرتبہ ہے آل کتاب کے لئے بھی خطابات ہیں گویائے صورت خطابات پر مشتمل صورت ہے یا آل کتاب قد جاکم رسولنا ہمارا رسول ہمارا رسول اضافت تعظیم کے لئے اور وہ رسول کے صفات کیا ہے یبین لکم کثیرم مما کنتم تقفون من القتاب تمہیں بیان کرتے ہیں کسرت سے مسائل تورا تنجیل میں کسی سے ایک لفظ نہیں پڑا ہے لیکن وہ کسرت سے مسائل جو ہے تمہیں بیان کرتے ہیں جو تقفون تم چھپاتے ہو کتاب سے ٹھیک ہے اور یہ گویا کہ دلیل بھی ہو گئی کہ کسی سے ایک لفظ نہیں پڑا ہوں اور ایسے سے باتیں ہی کہ وہ تو دشمن تھے یہودی اور عیسائی تو ان کی جو علماء تھے اس کو اہلیت دانش کہا جاتا تھا دانش ور جس طرح آئی زبان اس وقت وہ کہتے ہوں کہ اگر غلط ہو تو بتا دیں کہ یہ تاریخ آپ نے غلط اصل یہ چیز ہے ان کی جرد نہیں ہو سکی جو حقائق جو ہیں پرغمبر علیہ السلام نے ان کو بتایا وہ سمن بکمن حومن ہو جاتے تھے سامنے سے کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا اچھا تو کسر سے تمہیں بیان کرتی اور وہ یعفو عن کسیر اس کا کیا مطلب ہے بہت سارے باتیں ایسے ہیں کہ جو تورات انجیل میں وہ چھپاتے تھے بدلتے تھے لیکن ان کو قرآن نے آگے ذکر نہیں کیا کیوں اس کا کوئی آگے فائدہ نہیں ہے نمبر دو یہ ہے کہ اس سے وہ شرمندہ ہوتے ہیں شرمندہ کرنا ہاں مقصود نہیں ہوتا ہے ہاں مقصود اصل میں یہ ہے کہ ہدایت اور رہ راست پر آجائے تو بہت سارے مسائل کو جو ہے یعفو عن کسیر معاف کرتے ہیں عن کسیر معنی ہے کہ اپنے کمال اخلاقی کی وجہ سے لئاللہ یخذعکو تاکہ تمہیں وہ رسوال کر دے وہ باتیں سمجھ رہے ہو جی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور نور ٹھیک ہے جی اور وکتاب مبین اب نظری اور عقیدہ لکو پہلے نظری عقیدہ لکو آگے دلائے لکو حصول یہی ہے اہل حق علماء دوبان جو اہل حصولت والجماعت کی حقیقی جانشید اور وارثان ہے ان کی نزدیک پیغامبر علیہ السلام بشر ہے بشر انسان ہے اور کبھی کوئی کسی زمانے میں پیدائش کی وقت یا کہیں نور چمکا ہے تو وہ اپنے اسلام کا موجزہ ہوگا اسے ہمیں انکار بھی نہیں اہلِ بدات اہلِ ہوا حضور علیہ السلام کو اپنے ذات کے لحاظ سے نور مانتے ہیں ذات کے لحاظ سے لباسِ بشریت میں آگئے کہتے ہیں اصل میں کیا ہے جی نور ہے اور ہمارے سامنے جو لباسِ بشریت میں ہم کہتے ہیں اصل ذات کے لحاظ سے بشر ہیں ٹھیک ہے جی مائے عاملہ کی بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ سے پیدا ہوئے ہیں سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو جی آپ الاسلام کی بشریت کا منکر روح المعانی نے ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کی انسانیت اور بشریت اور عبدیت کا منکر منکر کافر ہیں تعویل کرتا ہے تو کافر تو خیارت نہیں تعویل کر کے جس طرح لباس وغیرہ تو کفر کا فتوہ تو نہیں دے گئے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بہارعال ظالم و ظل آدمی جی ہاں اصل سمجھ میں آگے جی مناظر آپ کا شروع ہو رہا ہے برین ویو کے ساتھ وہ کیا کہیں گے جی پیغمبر کیا ہے نورد دلیل کیا ہے جی ٹھیک ہے جی دوسری دلیل کیا ہے جی آپ نے اسلام کا سایہ دیں تھا ان کے پاس لے دے کر یہ دلیل آپ اسلام کا سایہ دیں یہ ہے نا سانی تو بڑی چیز ہے یہ اوپر علوی کوئی شائر ہوگا ٹھیک ہے جی آمار سانی تو بڑی چیز ہے سایہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ ذکر سایہ تھا آپ نے اسلام کا ٹھیک ہے برین ویو کے اوپر ممنی اشار تو نہیں کہنے چاہے خیر بہرحال دیکھو تو انہوں نے کیا دلیل پہ کیا جی اب مناظرہ شروع ہو گیا تو وہ کہیں گے کہ جی نور کا ذکر آیا ہے آپ کیا کہیں گے جواب نہ دونا آپ اپنے دلیل پہ رہے دعو پر دلیل پیش کرو دلیل پیش کر کے اس کی سوال کا جواب ہے اس کے دعوے کا جواب انما انما آنہ بشر یہاں حسر موصوب فی صفت ہے حسر صفت ہے فی موصوب قل انما قل انما آپ کہہ دیجئے گا کہ انما آنہ آنہ کس میں بن ہے بشر یا بشریت آنہ میں بن ہے آنہ بشریت میں بشریت میں بن ہوں میں نور ہوں نہیں نہیں سمجھ بیا خیر وہاں پر انما آنہ بشر آگے جو ہے جو دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے جی جی میں الہ نہیں ہوں ٹھیک ہے جی انما آنہ بشر تو آنہ بشریت میں بن ہے بشریت میں بن ہے قل قل آپ کہہ دیجئے گا کہ میں بشر ہوں اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ قل انما آنہ نور فرمایا مطاو جی کئی قرآن آیات و حدیث ٹھیک ہے اچھا انما آنہ بشریت میں کوئی اور احتمال ہے کہ آپ نے سم بشریت میں کوئی اور احتمالات ہے اس میں کہ بشریت کے علاوہ کچھ نہ ہو اور نور میں مفسرین دو احتمالات ذکر کیا کہ نور ان سے مراد پیغمبر ہو اور نور ان سے مراد کتاب ہو جو پہلے سورہ نساہ میں آ چکا ہے اور ازا جیان احتمال دلائل یا دلائل میرے پاس خدا کے بندے انما آنہ بشریت میں کوئی اور احتمال ہے کہ بشریت کے علاوہ کچھ اور بھی ہو کسی آل احاق نے بان کے کیا ہے نہیں اور نور میں تو احتمالات ہے نبی علیہ السلام مراد ہے ٹھیک ہے اور بعض نے کہا کہ جاتف تفسیری ہے نہیں سمجھ میں آج آگے جاتف تفسیری ہے اور کتاب مراد ہے نور سے احتمالات ہو گئے نا تو جا علیہ احتمال بطل الاستدلال ہے ہمارے استدلال ہے بغیر ہمارے استدلال میں قول ہے رب تعالیٰ فرم آپ کہیں کہ میں بشریت اور ادھر یہ بات بھی نہیں آپ کہیں کہ میں نور ہوں یا سی بات نہیں اس لحاظ سے بھی وہ استدلال کیا ہوگا قطع اور مضبوط اچھا یہاں وہ خاموش نہیں ہوا تو اس سے پوچھے نور کس کو کہتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ چلو میں آپ کے سوالات کے جواب دو ماہ بتاؤ نور کس کو کہتے ہیں اس سے یہ کہو آپ سے نہیں پوچھا ہو ان سے کیا سوال کریں گے جی یہ نور کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب وہ نہیں بتا سکتا وہ یہاں غصہ ہو جائے کیا بتائیں گا بتاؤ اگر وہ کہے گی اس طرح سے نور ہے اس طرح سے تو کوئیہ نور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ٹھیک ہے احادیث میں تو یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ امی آئیشہ فرماتی ہے کہ آپ رسلہ میں ریٹی میں ہوتی تھی آپ رسلہ ہم سجدے میں جب آتے تو ہاتھ لگتا میں پاؤں پیچھے کر پھر میں پاؤں پیچھے کر اور اس وقت گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوا کا آپ کے سامنے خود چراغ چراغ تو آپ کے سامنے سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہمارا پیدہ یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نور تصریف کرتے ہیں تو اس وقت چراغ کی کیا زمورت ہے بتاؤں اور دیگر روایت میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ رات کو پیغمبر آتے تھے سارے دنیا روشن ہوتی تھی اور رات میں جو ہے یہ چراغ اس طرح کوئی روایت ہے مجھو نہیں ہے تو نہیں ہے تو کیسے آپ ثابت کرتے ہیں اور نور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ نور کے اولاد ہوتی ہیں اسی نور وہ تسلیم نہیں کر سکتے سمجھ میں کہ جی اچھا اگر وہ یہ کہہ کہ جی نور معنوی نور ہدایت ہے اچھا اب آگئی بات تو اس کے ہم نافی نہیں نور ہدایت میں تو پیغمبر کا خاصہ نہیں ہے نور ہدایت پیغمبر بھی ہے صحابہ کرام بھی ہے ہر مسلمان مومن بھی ہے پیغمبر کا نور وہ نور ہدایت زیادہ پڑے بڑا نور ہوگا اور باقی جو انوار ہوں گے وہ کم درجے کی ہوگا تو نور میں سارے کے سارے شریک ہیں ٹھیک ہے امم غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نور کی تعریف کیا ہے امم غزالی النور ہو زاہر بن نفس بنفسی والمظہر لغیر یہ پہلے میں لکھوا چکا ہوں نور کس کو کہتے ہیں جی زاہر بن نفسی اور مظہر لغیر تیکھو یہاں جو لہت بال اپ لگا ہوا ہے تو وہ زاہر ہے نا بن نفسی نظر آرہا ہے اور مظہر لغیر نور کی یہی تاریف اگر اسے کہا کہ نور کے تعریف کر اس کے علاوہ کو یہ تاریف کر سکتا ہے کہ جو ظاہر ہو اپنے نفس سے اور مظہر ہو کے غیرے ہیں اس طرح سے نور پیغمبر نہیں اگر آپ کے علاوہ کوئی نور مراد ہے ٹھیک ہے جو نور ہدایت وغیرہ مولوی صاحب آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے وہ نور تو ہم بھی مانتے ہیں نور ہدایت سمجھ میں گئے جی اچھا جی تفسیر وہ ہوگی کہ جو 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 پانچ اصولوں کے مطابق ہوں ایک اصل کیا تھا بتاؤ ایک ہو دوسری کیا ہے لغت کے مطابق تیسر کیا ہو جی سیاق و سباب اور چوتھا کیا ہے اچھا جی قواعد کے موافق ہوں اور پانچ ہیں اب پیغمبر کو جو ہے نور کہنا ہمارے قواعد کے خلاف ہے یا نہیں بتاؤ قواعد ہے پیغمبر انسان ہے انسان باعث صلی اللہ تعالیٰ تبلیغ کے بعد تو تبلیغ کے بعد کے لئے نور آئے گا یا انسان آئے گا ملائک نورانی ہے وہ زمین پر آ کر آگے صورت انشاءاللہ آئے گا کہ اگر وہ زمین پر ملائک بستے ہو تو ملائک آئے گا اگر زمین پر انسان بستے ہو تو انسان کی ضروریات کو سمجھ دے کے لئے سمجھانے کے لئے جو ہے انسان ادھر کار ہوتا ہے سمجھ میں گئے اچھا اسی طرح سے جو ہے نور لغت کی لحاظ سے بھی نور انسان کو نہیں کہتے ہیں انسان کو نور پیغمبر تو انسان بشا رہے اس پر نور کا اطلاق لغت کے لحاظ سے بھی کسی مجازی معنی میں تو ہوگا ہو تو ہو اس کا ہم انکاری نہیں ہے حقیقت میں نہیں ٹھیک ہے جی سیاہ سباق اب دیکھو سباق تو آگے سورہ نساب پھڑ کر آپ کو سنایا وہاں پر جو جی تو نور وہاں کس کو کہا تھا بتاؤ کتاب کو کہا تھا اب آگے اسی صورت میں جو ہے آگے دیکھو جی من اللہ نور و کتاب مبین یاہدی بیہی یاہدی اللہ ہدایت دیتے بیہی اسی کتاب کی ذریعے سے کس کی ذریعے سے جی اچھا جی منت باری زوانہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو طلب کرے سبول السلامی اور ویخرجو تو یاہدی آگے ہدایت آگئی ہے نا تو نور سے مراد ہم کیا لیں گے جی نور ہدایت مراد اور ویخرجو من الظلمات الى نور ویخرجو من الظلمات ظلمات سے نکال لیتا ہے الى نور تو نور ہدایت ہے یا نہیں بتاؤ یہ حصی ظلمات و نور تو نہیں حصی نور ہو یہاں تو یخرجو معنی ہے نکال لیتے ہیں لوگوں کو من الظلمات سے یہ اندھیرے کفر کے معنوی اندھیرے الى نور اب یہ نور کون سا بتاؤ جی ایمان ہے یہ بھی نور ایمان بھی ہے ٹھیک ہے جی بیجنی ہے اللہ کے حکم سے اور وَيَهْدِيم اللہ راہ راست پر قائم رکھتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں لا صراط مستقیم مانا صراط مستقیم پر قائم رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی لَقَدْ كَفَرَ لَذِيْنَ اس نور ہدایت اللہ کے نور ہدایت کا انکار کیا اور عہد و پیمان جو سب انسانوں نے کیا ٹھیک ہے اس کو توڑ کر اس ہدایت کو رد کر کفر کے شرق کے اندھیریوں میں جا فسے کون سے لو لَقَدْ كَفَرَ لَذِيْنَ تحقیق انکار کیا ان لوگوں نے قالوا انہوں نے یہ حسر ہے حسر کہ اللہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے اللہ عین مسیح ابن مریم سمجھ میں گئے یہ کون سا فرقہ تھا بتاؤ جی یا قبعہ اور ملکانی اب دلیل ذکر کیا ہے الزام قائم کیا قول ان سے کہہ دیجئے گا فَمَيَمْ لِكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ عیسائی سارے مانتے تھے نجران کی عیسائی ان کے سامن ناظرہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے ان سے آٹھ سوالات کی ان سوالوں میں ایک سوال یہ کی اِنَّ اللَّهَ اللَّهِ يَعْتِ عَلَيْهِ الْفَنَاؤُ وَيَا تِعَلْ عَيْسَى فَنَاؤُ تو میں جو تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ پر کوئی فنہ نہیں آئے گی اور عیساء الاسلام پر فنہ اس نے کہا نعم ساٹھ آدمی جو تھے اس میں چودہ آدمی تھے اس میں تین آدمی تھے ٹھیک انہوں نے کیا قرار کیا جی ٹھیک ہے چونکہ سارے حیسائی تسلیم کرتے ہیں فنہ کو جب تسلیم کرتے ہیں تو اَبْ بَتَاؤُ فَمَيَّمْ لِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ اِنْ عَرَادْ اَيُّ لِكَ الْمَسِيْهِ ٹھیک ہے جی ان سے کہہ دیجئے گا کہ کل مالک ہوگا اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا یعنی چھڑانے کا اِنْ عَرَادْ اَيُّهِ کیونکہ مَاِ مَرْيَمْ کے بیونوں نے علاقہ ادھر بتا دے کہ دونوں کو پرموت آئے گی اور اللہ اگر مارنا چاہے تو کون بچائے گا اور آگے فرما وَمَنْ فِي الْحَرْضِ جَمِعَ تو سارے مخلوق سارے مخلوق کو اگر اللہ حلاق کر دے تو کوئی روک سکتا ہے نہیں سمجھ میں آگے تو ان کا آگے کوئی جواب ذکر نہیں کیا یعنی چونکہ وہ وہ ہو گئے ساکت ہو گئے کوئی جواب نہیں تھا ٹھیک ہے جی اب پہلے بات جو حلاق کر لے سارے زمین کی لوگوں کو کیوں جی فرمایا اللہ بادشاہ ہے بادشاہ ہے مطلق ہے اور اس کے پاس اختیار ہے اس پر کوئی جبار قہار نہیں ہے وہ ہر ایک آدمی پر جبار قہار ہے سمجھ میں آگے جی اللہ کے لئے بادشاہی زمینوں کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو آخری یہودیوں نے تمہارے مطابق اے عیسائیوں جب وہ یہودیوں نے پکڑا تو ہواری تو بھاگ کر چلے گئے وہ خود کتابوں لکھتے وہ تو بھاگ کر جان بچا کر چلے گئے یہودیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے جی تو انہوں نے جب گہرے میں کیونکہ گہرے میں لے لیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اے لی اے لی اور اسی طرح جگلی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج تو میری نگرانی کر لو مجھے پکڑ رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو لوگ جو ہواری تھے وہ سو گئے عیسائیوں کی کتاب میں تو تمہارے عیسائی تو وہاں چوکداری کر رہے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تمہیں لا تصور کر رہے ہیں حالانکہ ٹھیک ہے وہ تو چوکدار کا محتاج تم بتا رہے ہو اور اسی طرح سے تم کہہ رہے ہو کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا پھر ان کو گا کر قبر میں رکھا اور پھر جو ہے آسمان کی طرف کیوں قبر میں گیا اس لیے کہ انہوں نے کفارہ ادا کیا تمام عیسائیوں کی طرف سے جو ہے تمام عقیدہ کفارہ جو ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب تم یہ عقیدہ کے قائل ہو اور پھر کہتے ہیں سمجھ رہے ہو جی اس کا عقید کہ کوئی جواب نہیں تھا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر ان کو یہ وعب ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انہ کی صورت بناتے ہیں اور اس میں فَيْقُنُ تَحِرَنْ بِعْزِنِ اللَّهِ سمجھ میں گئے جی تو جواب دیکھ اللہ تعالیٰ تو ہر شئے کو عدم سے وجود بخشتا ہے یہ معاملی کے رشم جو موجزہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تسلیم کرنا شروع کر رہا ہے وَاللَّهُ وَاللَّهُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے قول کے مطابر اپنے آپ کو چھڑانے پر قادر نہیں تھا اور مجبور تھا اور مدد مانگ رہا تھا مَنْ عَنْسَارِ الْعَلَّهُ سمجھ میں گئے چکے اب قَالَتِ الْيَهُودِ وَالْنَسَارَا اس کی باوجود یہودیوں نے اس نقضیہ حدو پر جو ہے تمام وہود کو توڑ دے کی باوجود پھر دعویٰ کیا کر دیا یہودی عیسائی دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ نَحَنُوا أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَعِبَاؤُ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نَحَنُوا أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَعِبَّاؤُ ہم ان کے محبوب ترین ہیں ٹھیک ہے جی جواب دیا کہ قُل ان سے کی ہے فَلِمَا يُعَاظِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اس کے بھی ہوئے قراری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی جبرائیل تو ہمارے اوپر عذاب لے آتا ہے اگر اسرائیفر و دوسرا ملک ہو تو ہم یہ تو ہمارا دشمن نہیں کہا ہے دشمن کیوں کہا ہے عذاب اور عذاب کیوں قائل تھے اور یہ بے اعتقاد تھا کہ خدا ہمارے گستاقیوں پر ہمیں سزا دے رہا ہے اس لئے ان پر یہ دلیل قائم ہو جائے گی ورہو انکار کر سکتے تو ہمیں تو عذاب ہی نہیں دیا قُل ان سے کہے فَلِمَا يُعَاظِبُكُمْ عَاظِبُكُمْ بِدُنُوبِكُمْ تم اگر اللہ کے بیٹے ہو تو باپ اپنے بیٹوں کو عذاب نہیں دیتا ہے ہر کچھ کما کر بیٹوں کو دیتا ہے وَحِبَاوُهُوَاً اور محب محبوب کو سزا نہیں لیتا ہے تو خدا تمہیں سزا کیوں دیتا ہے جواب دے دو ذرا کوئی جواب نہیں ہے بلکہ تم عام سے معمولی سے آدمی ہو ممن خلقا ان میں سے جہاں جس کو اللہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تو تمہیں بھی عذاب دیتے ہیں کہ اجھے سمجھ میں آگے جی دوبارہ دعوت دیا ہے دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ تم آجاؤ اے اہل کتاب ادھر ادھر کے باتیں نہ کرو آجاؤ تم یا اہل کتاب قد جا اکم رسولنا طاقی تمہارے پاس آگئے ہمارا رسول اور رسول کے اوصاف کتنے ہیں جی یبینو لکم تمہیں بیان کر رہا ہے على فترت من الرسول على انقطاع من الرسول عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کہ نبی علیہ السلام تک وقت کتنا گزرہ ہے بتاؤ جی جی وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا کوئی ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ جہاں پیغمبر میں آجائے یہ جو ہے مسلم سبوک نے مسئلہ اٹھایا ہے وہاں پر انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو مسلم سبوک نے کیا آجائے گا وَمَا كُنَّا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ تو عذاب نہیں دیتے حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا جہاں تک کہ ہم جو ہے ٹھیک ہے جی اصل میں وہ یہ سوال کر دیا کہ ایک آدمی ہے جو ہے بہاڑ کی جوٹی پر وہاں کوئی تبلیغی نہیں ہے وہ مر جاتا ہے اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی توحید پر سزا ملے گی کیوں ملے گی کہ توحید کے لئے عاقل اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عاقل دیا ہے تو اسی پر جو اس کی پکڑ بھی ہو تو وہاں جو مسلم نے محب اللہ بہاری نہیں ہے ذکر کر کے کیجئے یہ تو اس آیات کی خلاف ہے تو جواب دیا کہ رسولہ سے مراد آقا ہے یا رسولہ سے مراد اتنا زمانہ مراد یا رسول تو نہیں آئے لیکن رسول کی تعلیمات تو وہاں پر دائیوں کی ذریعے سے پھیلے گئے اب یہاں عائشہ پر یہ بحث شروع کر دیا کہ انقطاع کبھی زمانہ آیا ہے کہ کوئی رسول نہ ہو اور خالی ہو ٹھیک ہے جی اگر ہوا ہے تو پھر اس آیات کی بظاہر تو خلاف تعاویل آدم نہیں جگہ ٹھیک ہے جی بہرم راجع قول یہی راجع ابن بلکہ یقینی کہ عیسیٰ اسلام لے کر نبی اسلام کی زمانے کی درمیان جو ہے فترت انقطاع من الرسول اور کوئی حادی آجائے تو آجائے رسول کے مبلغین ٹھیک ہے اور وہ تعلیمات سابقہ قائم قام رسول ہوگا لیکن رسول جو ہے پیغمبر جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ کیوں میں جا رسول اس لئے انت قولو ما جا انا من بشیر و لا نظیر تاک اتمام میں ہی جد خجت ہو جائے تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشنگی سنانے ہو کوئی درانے ہو چلو اب آگیا ہے فقد یہ فام متصلہ ہے فقد جاکم بشیر و نظیر کی پس آگیا جی بشیر تمہارے پاس عظیم و شان و نظیر اور واللہ علیہ کلی شید قدیم اچھا جی وَإِذْ قَالَ مُوسَى جلد اس ترجمہ لے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَالَ مِذْ قُلُونَ عَمَتَ اللَّهِ يَا قَالَ مِذْ قُلُونَ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے میرے قوم جو یاد کرو اللہ تعالیٰ کہ وہ نے عمد جو تمہارے اوپر کیا ہے اِجْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ تمہارے اندر پیدا کیا انبیاء اور تمہیں بادشاہ بنایا وَعَاتَكُمْ عَلَمْ يُوتَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور دیا تمہیں کہ نہیں دیا کسی ایک تمام جہانوں میں سے یا قوم ارد المقدس اے قون داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں اللہ تی کتب اللہ لکم جو لکھ دیا ہے تمہارے لئے رشتری کر دیا وَلَا تَرْتَدُّو اَرْتُمْ نَفِرُوا عَلَادْبَارِكُمْ اپنے پشتوں پر فَتَمْ قَلِبُ الْخَاسِرِينَ تم لوٹو گے نقصان اٹھا کر کے قَالُوْ يَا مُوسَىٰ اِنَّ فِيَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ انہیں کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں قوم ہے جببارین مانا زوراور طاقتور وَإِنَّا لَنَّا خُلَحَا اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْحَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْحَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اگر وہ نکلیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے قَالَ رَجُلَانِ دو آدمیوں نے قَالَ مِنَا اللَّذِينَ يَخَافُنَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا دو آدمیوں نے قَالَبْ وِيُسَىٰ صلی اللہ علیہ السلام نے جو يَخَافُنَا وہ ڈرتے تھے اَنْعَمَ اللہ علیہم وَاللَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت فرمائی تھی انہوں نے کہا کہ قُلْ قُلُو عَلَيْهِمَا داقِل ہو جاؤ ان کی اوپر دروازے سے فَإِذَا دَخَلْ تُمْوحُ جب تم داقل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غَالِبَ آ جاؤ گے وَعَلَى اللَّهِ فَتَّوَ قَلُو اور اللہ ہی پر پس بھروسک کرو ان کو تم اومینین اگر تم اومین ہو تو قَالُ یا موسیٰ انہوں نے کہا یہ نصیت بھی کاریگر نہیں ہوئی یا موسیٰ اِنَّا لَنَا قُلَا ہرگز ہم داقل نہیں ہوگے اَبَدًا مَا دَا مُفِيَا کَبھی بھی مَا دَا مُفِيَا جب تک یہ لوگ کہاں ہیں فَضْحَبَنْ تَوَلَبُّكَ فَقَاتِلَ بَسْتُ جاؤ اَبْتَوَلَبُّكَ فَقَاتِلَ دونوں جا کر کے لڑو اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ بے شک ہم وہاں بیٹھے ہوئے قَالَ رَبِّينِ لَا عَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِ موسیٰ سے فرمائے ایک پروردگارہ بے شک میں مالک نہیں ہو مگر اپنے نفس کا وَآخِ اپنے بھائی کا فَفْرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقُومِ فَاسِقِينَ جُدھائی ڈال دے ہمارے اور فاسق قوم کی درمیان قَالَ فَاسْلَ خُدَا وَنْدِئِ فَإِنَّهَا مُحَرَمَةٌ تمہارے اوپر جو ہے ممنوع ہے فَإِنَّهَا يَبَسْتِي مُحَرَمَةٌ مَنَا ممنوع علیہم تمہارے اوپر تمہارا داخلہ وہاں ممنوع ہے اربعین سنتاً چالیس سال تک يَتِيهُونَ سرگردان فیریں گے پھر عزیز عمیل میں میدانِ تیم میں فَلَا تَقْسَلْقُمِ الْفَاسِقِينَ تو افسوس نہ کرو فاسق قوم پر اچھا نقصِ آہد کا تیسرا نمونہ کی موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں یہوییو کا پھر جو ہے آہد کے نقص کا نمونہ آج ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا قُلْ تُنِّعَمَةَ اللَّا عَلَيْتُم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کر جو تمہارے اوپر کی بہت سارے نعمتیں کیے فیرون کی ہاتھ سے تمہیں چھڑایا بارِ قُلْزُمْز کی غرق ہونے سے تمہیں بچایا اور کوہتون پر مر چکے تھے تمہیں دوبارہ زندہ کیا وہ کے پیاسے تھے میدانِ تیہ میں تمہارے توبہ قبول کی وہ کے پیاسے تھے کھانے کے لئے من سالوہ یہ نعمتیں اپنی جگہ پر اس کے ساتھ سے جعل فیکم انبیاء نعمتِ مانوی کی تمہارے انبیاء پیدا کی چار ہزار انبیاء موسیٰ اسلام سے لے کر کی عیسیٰ اسلام اور نبوتِ مانوی نعمتیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوقًا اور تمہیں بادشاہ بنایا سمجھ رہے ہو یا نہیں دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اس کے علاوہ بھی کئی بادشاہ ہوں گے تاریخ میں نہیں آ رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں یہ سب آ جائے تمہیں بادشاہ بنایا بادشاہ بھی اللہ کی نعمت ہے وَعَتَاكُمْ تُمِنْ دِیَا اللَّهَنَيَا مَا لَمِيُتِ اَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ یہ ترغیب چر رہا ہے جو تمہیں دیا ہے اَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ جہان میں کسی ایک کو نہیں لیا ہے اب تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے یہ واقع ہے آگے بچھڑے کی عبادت کے بعد کتاب تورات ملنے کے بعد ٹھیک ہے بچھڑے کی عبادت کے بعد توبہ قبول ہونے کے بعد آگے جب یہ چلے تو ان کے اوپر جو ہے عرض مقدسہ کو چھڑا لے گی عرض مقدسہ کیا ہے جی شام ہے جس میں فلسطین بھی جس میں جو ایلیاء بیت المقدس بھی سب بھی عرض مقدسہ ہیں انبیاء کی سرزمینی تو یاقو من خلال عرض مقدسہ داخل ہو جاؤ عرض مقدسہ اللہ تی کتب اللہ لکم کی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے لی ایک تفسیر میں لکھا ہے اللہ نے رشتری کیا ہے سمجھنا گے جی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ نہ ہو شہرانی صاحب نے اس کو پڑھ کر کسی سے لات دیا کتب اللہ لکم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا یعنی تم مالک ہو جاؤ گے اور ولا تر تدو اور مت پھرو على عدبار کو انہیں پشتوں کا پھرو گے تو فتن قلیو خاسرین نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے قالوا انہ نے کہا یا موسیٰ انہ فیہا قوم جبارین اے موسیٰ وہاں فیہا قوم جبارین ہیں دیکھو کہ عمالکہ جو ہے ایک قوم تھی قوم عاد و سمود من بقایا قوم عاد و سمود یہ قوم عمالکہ تھی وہ تو سارے عذاب میں ختم ہو گئے تھی یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ نکھا ہے واللہ عالم جو من بقایا قوم عاد کوئی بھانجے کوئی دور کر کوئی اس طرح سے ہوگا کوئی اس طرح سے مطلب بقایجات تھے اور اس طرح لمبے لمبے تڑنگے لوگ تھے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرما کہ جاؤ تو بارہ نقیب تھے نا بارہ نقیب سمیت جاؤ جا کر معاینہ کرو جا کر دیکھ کر کہ مشہوری تو بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں یہ تو ان کے ساتھ لڑا دنگ بہت مشکل ہیں وہ دس نقیب اسی وقت پھر گئے سوائے دو نقیبات ان میں سے دو پیغمبر انہیں کہ خدا کے بنے وہاں جا کر کہ مصبت اور موسیٰ سنبیہ تاکید کیا کہ وہاں جا کر واپس آ جاؤ لیکن جو منفی چیزیں وہ ذکر نہیں کرو مصبت باتیں ذکر کرو ڈراؤ نہیں لوگو ٹھیک ہے انہوں نے کہا بس وہاں جا کر کہتے ہیں کہ وہاں لڑا بہت مشکل کام تو یہ بارہ آدمی ہیں میں دس کے دس نے یہ رپورٹ دے دی کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ ہمارے بس میں نہیں اللہ دو نے کہا خدا کے بندے ایسا نہ کرو اس طرح سے تم فلان دروازے میں وہی الہی سے بتائیں کہ فلان باپ سے داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم جو ہے غالب آجاؤ گے ایسا نہ کرو باہر سورت انہوں نے یہ کہہ دیا اور کہنا بھی مطلب وہ تھی ساسا انہیں سبر کر و مشورہ کر دی مشورہ کر کی ایسے الفاظ انہوں نے بیادبانہ ذکر کر دیا فضا آمانتا وربوکا فقاتل تو اور تیرا رب جائے فقاتلہ دونوں جا کر مل کر لڑائے کرو انہاونا حلاکہ وہ من سلوہ کابی رہے سمجھ میں گئے اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ یا اللہ میں اور میری قوم میں یدائی ڈھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام مستجاب دعوت دعا قول ہوئی ہے ہویا نہیں ہوئی دعا ہو گئی ہے پیغمبر کے دعا رد ہوتی ہے نہیں ہو گئی ہے اب یدائی کیسے ڈال دی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے لئے جنت ہے ایک کیلئے عذاب جس طرح ملائک ہوتے ہیں جہنم پر نگرانی تو جہنم جو ملائک کو بھی تکلیف ہوگی نہیں وہ جہنم کس کے لئے ہے کافر کے لئے ہے مومان حسوات کے لئے ہے لیکن وہ جو ملائک پیردار ہیں ان کے لئے کوئی تکلیف نہیں نہیں سمجھ میں آئے تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون کے ساتھ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جدا ہو گئے وہاں ان پر جو ہے قار قداملی آئے گئے اب وہ خات چھانتے رہے صبح سفر ہے چلتے ہیں میدانے اس کی طرف جو ہے شام کی طرف جاتو رہے ہیں نا شام تک تھک کر کے چور چوروں کر کے صبح اٹھ گیا تو وہاں پس جہاں سے قدم گیا تو وہاں ہے پھر چلے گئے پھر صبح پھر چلے گئے پھر صبح وہی اسی میدان میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا سمجھ میں آگئے جی اور بعد میں جو ہے کن کی ذریعے سے بتاؤ یوشا علیہ السلام یا کالب علیہ السلام کی ذریعے سے بعد میں دوبارہ جو ہے ٹھیک ہے جی تعلوت بادشاہ سمجھ میں یہ بات والا وقع ہے بعد میں جا کر کہ جعلوت کو جو قتل کیا یہ بات والا وقع ہے ٹھیک ہے جی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آگیا کہ جی چالیس سال تک جو ہے تمہارے پر اب حرام لکھا ہوا تھا تمہارے لئے تھا مقرر لیکن چالیس سال تک جو ہے اب تمہارے پر حرام کیا گیا ہے تم داخل اب نہیں ہو سکتے تم اللہ تعالیٰ کے حکم تم نے نہیں مانا اس سے استرلال کرنا یہ کی جو فلسطین کی سرزمین ہے وہ کتب اللہ وہ کتب اللہ ارز المقدسہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھ دیا ہے استرلال تم تب ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تک یہ یہودیوں کی ملکیت ہو اب صرف کتب اللہ اس سے استرلال نہیں ہوگا استرلال اس سے ہوگا کہ قیامت تک جو ہے ان کی ملک ہو جائے نہیں سمجھوئے اگر قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے تو پھر جو ہے جہاد کر کے ان سے آزاد کیوں کرا ہی ہے بتاؤ ٹھیک ہے اور پڑھو سایات کو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَا اِسْتَخْلِفًا آیتُ الْاِسْتِخْلَحُ جو ذرہا پڑھو قلط پڑھ رہا ہے کون سا زمین ہے کن کے بارے میں دعا ہے لَا اِسْتَخْلِفَةُ ہو جاؤں گے کس زمین کا شام کو اٹھا کر بیت مقدس کو اٹھا کر کی خلیفہ بنیں گے زمداری جی جی اچھا پوری زمین ٹھیک ہے جی اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو واپس کریں گے مطلب فلسطینی وہاں پر یہودیوں کو چھوڑ دیں گے کیونکہ زمین کے لئے الارٹ اپنا گھر ہے ان کا عجیب سہے فضول اِنِّي فَضُلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اِسْتَخْلِفَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اسی آیات میں دیکھیں وَآتَاكُمْ مَعْلَمْ يُتْعَادَ مِنَ الْعَالَمِينَ اس سے فضیلت کس کو ثابت ہو رہی ہے پلی اسرائیل کو تو اب بھی وہ ہم سے فضیلت ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے اس وقت اس وقت اس وقت دیا تاہا لیکن ناشکری کیا پیغمبر کا انکار کیا موسیٰ الاسلام کا انکار کیا نئی مانا وہاں گھومتے رہے خاک چھانتے رہے ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے وہ زمین پوری منتقل ہو کر ان کے لئے کیسے گئی ہے یہ کس فقہ سے اور کس نلیل سے جو ہے آپ پلی اسرائیل لالوہ کی قیامت کے صبح تک جو ہے فلسطین جو ہے یہودیوں کی نہیں سمجھ جائے جی یہودیوں نے تو کم کم کر کے زمین مسلمانوں سے خرید ہے مسلمانوں کی زمین تھی خدا تمہیں عاقل لے گئی اور خریدتے خریدتے جو ہے وہاں پر اب مسلمانوں پر زیادتی کر کی وہ شہید کر رہے ہیں آئے روز چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو یہ کتب اللہ لکم سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی لیکن آئندہ ان کو زمین تک ملے گی کہ جو جی اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ایمان لے آتے تو فضلت بھی ملے گی ٹھیک ہے اور وہ جہاد کرتے تو یہ زمین جو اس کو ملے جاتے سمجھ جا گئے ہیں اچھا اگر انہی کی تھی تو احادیث میں چلو ایک اور دلیل لکھو ایک اور دلیل لکھو کتب اللہ لکم سے دنیا کی دو لاکھ تفاصیل جو ہے مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے زمانے تک میعاتے الف تفاصیل قرآن کی کتنے تفاصیل ہیں دو لاکھ تفاصیل اور ابھی تو علوف منہ تفاصیل ہو جائے گی جی اب تو کوئی کوئی ایک تفسیل یا حدیث میں کوئی تشریح ہوگی جو فلسطین کی زمین اللہ نے الات کر کی یعویدیوں کو دیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا ہو کہ خبردار زمین کس کی ہے جی یعویدیوں کی جنگ نہیں کرنا ہے جہاد نہیں کرنا ہے وہ نہیں سمجھ میں آجی کوئی ایک روایت کوئی تفسیل میں کوئی شرح دکھا دے کچھ بھی نہیں ہے تو چونہ سو سالہ تک کوئی عالم نہیں لکھ رہا ہے اور چونہ پندرہ بھی سلی پر الہام ہو جائے تو اس کو ہم تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے بتاؤ جی نہیں تو مدل دلائل کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دوں سمجھ میں کہ جی دیکھ اچھا کدھر تھا سبقا کہا رجلانی ملن اللہ زینہ خاف ہو نا یہ کہا لب یوشی علی اسلام ٹھیک ہے جی انہوں نے جو اللہ سے ڈبھ انہوں نے کہا اللہ تعالی انہوں پر نعمت کی ادخلو علیہم الباب داخل ہو جاؤ ان کے اوپر دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُو جب تم داخل ہو جاؤ گیا تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُون تم غالِب آجَو اللہ ہی پر بھرو سکا اگر تم مومن ہوتا جب یہ کہا انہوں نے کہا یا موسیٰ ہم ارگز داخل نہیں ہو یہ وسیعت بھی کارگر نہیں ہوئی مَا دَامُو فِيَا جب تک ہے فَزَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ انہوں نے فرمایا رَبِّ انی لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ رَبِّ انی لَا عَمْلِكُ اَلَا عَقِدَ لِكُو اَلَا سُنَتْ وَالْجَمَعَاتِ خصوصاً مسئلہ کے دیوبان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع ضرر کا مالک اللہ تعالیٰ آئے کوئی پیر فقیر کوئی ولی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بغیر سمجھ میں گئے جی کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا کوئی انسان کسی کو کوئی زند ضرر نہیں پہنچا نہ کسی ولی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم کسی کو مارو زندگی دے دو بیٹا دو بیٹا کم کرو یہ کوئی اختیار تفویز بھی نہیں ہے یہ ہمارا خیدہ ہے اہلِ برل کہتے ہیں کہ اولیاء کو تفویز ہے بچہ دینے کا بچی دینے کا انفضورت جو ہے بلواسطہ ہے بلواسطہ بزاد رہی اہلِ بیدار تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے انی لا عملک لنفس اللہ نفسی میں اپنے مالک نہیں ہوں مگر اپنے نفس کا واخی اور اپنے بھائی کا یعنی ان کو میں یہ میں اور میرا بھائی یہ اختیار ہے کہ ہم گویا کہ ان سے الگ ہو جائے باقی گمراہی اور ہدایت آپ کے پاس ففرق بیننا و بین قوم الفاسقی جو عملا قال فَإِنَّهَ مُحَرَمَتُمْ عَلَئِين عَرْبَئِينَ سَنَتُمْ چالیس سال تک حرام ہے ان کے اوپر داخل ہو یتیغون سرگردان پھریں گے زمین میں فِلْعَرْضِ زمین نہیں سمجھ بھی آجی اے کس دلال یہ بھی ذہن میں رکھو کہ عرض مقدسہ سے کیا مراد ہے صرف فلسطین مراد ہے یا شام مراد شام میں کس کی حکومت تو شہرانی صاحب کے مطابق جو ہے شام کو بھی یہود کو دینا چاہیے عرض مقدس صرف فلسطین نہیں ہے بہت سارے علاقے آتے عرض مقدسہ سے صرف فلسطین نہیں ہے تو یہ سب کے سب رشتری ہو کر یہودیوں کا ہے تو پھر شام کو خالی کرنا چاہیے اس کو بھی کس کا حوالہ کہتے چاہیے سمجھ میں گئے جی یا دلائی لیجی میں اگر آدھا رکھتا تھا کہ کوئی چھوٹا سر حسائلہ لکھ بھولے کی نام مصروفیت کی ویسے ورنہ میں لکھتا ہوں انشاءاللہ عرض مقدسہ مسلک شہرانی نام میں میں نے تجویز کر دی میں نے فیس بوک پر تردیش شروع کیا دو مولوی صاحب خدا کیلئے مولانا صاحب آپ جو ہے کیا آپ نے شروع کیا شروع شام بڑے انہوں نے واضنے ست کی ہے آپ بڑے علم ہیں یہ ہے وہ ہے آپ پر حسنگے لوگ یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے کہا شکر آپ اس سے زیادہ جواب نہیں شکریہ آپ کی نسیح ٹیم ختم ہے فلا تأسا علی القوم الفاسطی بس اگلا رکوب پورا نہیں ہو سکتا ہے مزہ نہیں آئے دعا ہو جائے اللہ مسلی اللہ محمد